بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین الکرام کیا اللہ آپ لوگ ٹھیک ہے خیریت سے رافظ العظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو دوستو جس وقت کی فنیو فریش اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں جو اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کو دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ساتھ ایک آناؤنسمنٹ شیئر کریں گے آپ لوگ دے سکتے ہیں پینل پر یہ پوسٹر شائع کیا گیا ہے اور اس پوسٹر کے مطابق یہ تصدیق کی گئی ہے کہ انشاءاللہ ازوجل تین جون دوزار بائز کو سلطنت اف امان میں مسکت کے مقام پر امان کنونشن این ایکسیبوشن سینٹرز کے اندر پاکستان کے مشہور سنگل استاد رات فتح علی خان آ رہے ہیں جا آپ لوگ دے سکتے ہیں پوسٹر کے اندر تصدیق کی گئی ہے کہ تین جون دوزار بائز کو امان کنونشن این ایکسیبوشن سینٹرز کے اندر پاکستان کے مشہور سنگر انشاءاللہ عزوجت راحت فتح علی خان آ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے مزید آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ اس کی ٹکٹس کیسے پرچیز کر سکتے ہیں نیچے لنک دیا گیا ہے اس لنک کے مطابق آپ لوگ آن لائن طریقے سے اپنی ٹکٹس کو پرچیز کر سکتے ہیں دس ریال سے لے کر سو ریال تک کی ٹکٹس ہیں یعنی کہ پریمیر ریگولر سے لے کر روائل سوفا تک کی آپ لوگ کو ٹکٹس ملے گی دس ریال سے لے کر سو ریال کے بس اس پروگرام کے حوالے سے مزید آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی پہنچیں گے مسکت کے اندر اس پروگرام کو انجوائی کرنے کے لیے تین جون کو اس پروگرام کے حوالے سے کچھ آفر بھی دی گئی ہے وہ ذرا جو کہ سلطنت افہمان کے اندر سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں ٹک ٹاک بناتے ہیں یوٹیوب کے پر ویڈیوز پبلش کرتے ہیں ان کے لیے کہ وہ ہیشٹک نیچے اپلو دے سکتے ہیں یہ یوز کریں ساتھ میں منشن کریں یہ دو آئیڈیز کو اور اپنی ویڈیو پبلش کریں اور راد فتح علی خان کے اس پروگرام کو سپورٹ کریں جس کے ویوز زیادہ سے زیادہ ہوں گے جس کے لائکز زیادہ سے زیادہ ہوں گے ان دو خوش نصیبوں کو اس پروگرام کے فری ٹکٹس ملیں گے اور ساتھ میں راد فتح علی خان کے ساتھ ملاقات کا موقع بھی ملے گا تو میں نے بھی ویڈیو پبلش کر دی اور انشاء اللہ میز بہت زیادہ ہے کہ میری بھی ویڈیو رنگ لائے گی اور میں بھی راد فتح علی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروں گا سو ہری اپ ٹھیک ہوگی آپ بات کرتے ہیں کچھ دیکھر خبروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کچھ انکم ٹیکس کے حوالے سے آپ نے دے سکتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ شائع کی گئی ہے یہ اسٹیٹمنٹ دارالام پبلی پارسیکیشن کی طرف سے شائع کی گئی ہے اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق تزدیک کی گئی ہے کہ اگر خارجی سلطنت افمان کے اندر موجود ہیں اور ان کے بزنس وغیرہ بہت زیادہ ہیں اور وہ اپنا انکم ٹیکس پے نہیں کرتے تو ان کو ہزار ریال تک کا جرمانہ ہوگا اس کے بعد ایک سال کی قید بھی ہوگی اور اس کے بعد انہیں جلا وطن یعنی کہ ڈیپورٹ کیا جائے گا آپ نے دے سکتے ہیں ایک اسی طرح کا پرسن پکڑا اور عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس کے پر ہزار ریال کا جرمان ہے اور ایک مہینے کی قید بھی جی جائے کیونکہ اس نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کروائے تو اس چاہیے کہ تو جتنے بھی بڑی بڑی کمپنی ہیں جتنے بھی اس طرح کی LCC کمپنی ہیں جو کہ پرائیویٹ طور پر یہاں پر موجود ہے چلاتے ہیں اور یہاں پر موجود ہیں تو اپنے ٹیکس بغیرہ لازمی پیر کریں ٹھیک ہو گیا آپ بات کرتے ہیں آروپی کی اسٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اسٹریٹمنٹ شائع کی گئی اس اسٹریٹمنٹ کے مطابق آروپی کی طرف سے بہت بڑی تعداد میں آپ لوگ دے سکتے ہیں پیچر بھی شائع کی گئی ہے ادھر ہی دفاعر سلالہ اور اس کے آس پاس کی جھٹی کے اوپر پکڑا ہے ان لوگوں کو جو کہ سمنگلنگ کرے تھے اتنی بڑی تعداد میں جو کہ منشیات کی آپ لوگ دے سکتے ہیں آروپی نے ان کو پکڑا اور ان کے اخلاف صرف کاروائی کی جائے گی تو اس چائنگ کتھ ہوں ہم آپ لوگ کو یہ کہیں گے کہ مستقیم ریز سلطنت افہمان کے اندر یہ اٹھے پلٹے کام بلکل نہ کریں اب آپ لوگ کے ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے اور یہ افسوسناک خبر آئی ہے چائنہ سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اومانی میڈیا کے پر بھی اسٹریٹمنٹ شائع کی گئی ہے اس اسٹریٹمنٹ کے مطابق صبح بیجنگ کے ائرپورٹ کے پر واقعہ کچھ ایسے ہوا کہ جب رنوے پر جاز اترا اور فلائنگ کے لیے جب وہ رنوے پر مجود تھا تو ایک دم اس کے اندر آگ لگی تقنیقی خرابی ہوئی جس کی وجہ سے چالیس اس طرح کے پیسنجر جو کہ زخمی ہوئے اور اس وقت کے مطابق بتایا جاتا کہ اس کے اندر ایک سو بائس پیسنجر سے ایک سو بائس مسافر بھی سوار تھے جس میں سے چالیس پیسنجرز ایسے ہیں جو کہ زخمی ہوئے تفلو دے سکتے تصدیق کی گئی الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن اس جاز کے اندر تقنیقی خرابی ہوئی ہے اور اس میں اس طرح آگ لگی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی تمام مفاہد سے تمام لوگوں کو بچائے آمین انشاءاللہ تو یہ تمام اس وقت کی اپ ڈیٹس تھی اور انشاءاللہ جیسے ارپیچر نیو اپ ڈیٹس آتی ہے ویسے انشاءاللہ آپ لوگ دیں گے راو فضل عظیم کو دیجے اجازت اللہ حافظ